اور اگلی حدیث ہائے ہائے اس حدیث پہ تو کبھی جی کرتا ہے کپڑے پھار ڈالیں جو آگے آ رہی ہے کبھی جی کرتا ہے جگر پھٹ جائے اس حدیث کو امام ڈیل بھی نے اور ابو نعیم نے روایت کیا اب امام ابو نعیم نے ہیلیا میں روایت کیا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے دیکھئے سیدنا فاروق عاظم کیسی کیسی باتیں روایت کرتے ہیں اگر دلچسپی اس موضوع سے نہ ہو اور حال وہ نہ ہو تو کون یہ باتیں کرتا ہے کیوں کرے گا یہ باتیں تو ان کے اپنے حال کا اندازہ کرے نا سیدنا فاروق عاظم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مسعب بن عمیر ایک صحابی ہیں چلے آ رہے تھے مسعب بولیے مسعب بن عمیر مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ چلے آ رہے تھے ناظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہم مسعب بن عمیر مقبلاً چلے آ رہے تھے آقا کی نظر پڑ گئی آقا نے دیکھا وَعَلَيْهِ اِحَابُ قَبَشٍ قَدْ تَنَبْتَ قَبِهِ تو حضرت مصعب بن عمیر نے مینڈا مینڈا چھترے کو کہتے ہیں نا لیلا مینڈا اس چھترے مینڈے کی خال اپنے کمر پہ ارگد لپیٹ رکھی تھی یہ لباس تھا مینڈے کی لباس کی خال پہتی ہوئی تھی یہ لباس پہنا ہوا تھا آقا علیہ السلام نے دیکھا فرمایا اُن ضروری الہا سر رجل سعب اکرام سے کہا ذرا سب مر کے اس شخص کو دیکھو مر کر اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کے دل کو نور سے بر دیا ہے اللہ نے اس کے دل کو نور سے بر دیا ہے کہ یہ اللہ نے اس کے دل کو نور سے بر دیا ہے آگے بات آ رہی ہے اور آقا نے فرمایا لَقَدْ رَعِتَهُ بَيْنَ أَبَوَيْنِ یَغْزُوَانِهِ بِعَدْيَبِتْتْعَامِ وَسْشَرَامِ آقا نے فرمایا میں نے اس کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب اس کے ماں باپ زندہ تھے میں نے اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس کو بڑے لاد اور پیار سے پارتے تھے بڑے لاد اور پیار سے پارتے اور بڑے بڑے اُمدہ کھانے اور مشروب دیتے تھے میں نے دیکھا ہے وہ وقت آقا نے فرمایا اسے بڑے اُمدہ کھانے اور مشروب دیتے لاد سے پھالتے تھے اب کیا ہوا فَدْعَاهُ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى مَتَرَوْنِ فرمایا اب اللہ اور اس کی رسول کی محبت نے اس کا حال یہ کر دیا ہے اب اللہ اور رسول کی محبت نے دیکھو اس کا یہ حال کر دیا ہے دکھا رہے تھے حضور اور پھر حال حضرت حارس بن مالک انساری کا سنو وہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے صبح کا وقت تھا فَقَالَ لَهُ اس حدیث کو تبرانی اور بہہ کی اور ابن ابی شہبہ نے روایت کیا آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا حضرت حارس بن مالک انساری کو اور فرمایا قیف اصبحت یا حارس حارس سناو صبح کیسے کی ہے تیری صبح کیسے ہوئی کیا تیری صبح کیسے ہوئی انہوں نے عرض کیا قَالَ أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقَّا میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی میں نے صبح اس حال میں کی کہ ایمان کی حقیقت کو پا چکا سب سے مومن کے حال میں صبح کی آقا نے فرمایا فَقَالَ أَنزُّرُ مَا تَقُونَ حارس سوچ کیا کہہ گیا ہے سوچ تو کیا کہہ رہا ہے فَإِتْنَ لِكُلِّ شَيِّنْ حَقِيْكَةٌ فَمَا حَقِيْكَةُ اِمَانِكُ ہر شئے کی ایک حقیقت ہوتی ہے بتا پھر تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے تو نے جو حقیقت ایمان کو پالی آصب و اس حال میں کی ہر شئے کی حقیقت ہوتی ہے تو بتا پھر تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے اب وہ جواب دیتے ہیں بس وہ جواب کے تین جملے کل کائنات محبت ہیں کل کائنات اس میں زہد بھی ہے اور یہ ساری محبت ہے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ آزفت نفسی یعنی الدنیا جب سے اس سے محبت ہو گئی ہے جب سے اس سے بولے نا اب پیچھے تک یہ جملہ بولے نا جب سے آئے آئے جب سے کچھا بولو پھر کہو جب سے اس سے محبت ہو گئی ہے تو میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر لیا کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہو جائیں بس یہ میری طرف ہے لوگو ہر کوئی ہمیشہ نہیں رہتا اس دنیا میں چل چلاؤ ہے ہم بھی چلے جائیں گے ایک دن آئے گا آپ اعتقاف پر آئیں گے بیٹھیں گے آپ ہوں گے میں نہیں ہوں گا ایسا دن بھی آئے گا سو میں چاہتا ہوں سو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب پیش ہوں چلا جاؤں تو کئی ہزار آدمی تو ایسے چھوڑ جاؤں جو کہیں آزفت نفسی ہے نک دنیا کئی ہزار لوگ ایسے ہوں جو سچے ہوں یہ کہنے میں کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے ارے اس کہنے کو سچ کر دو اس کہنے کو سچ کر دو ارے اس کہنے کو سچ کر لو اپنا حال اس کے مطابق کر لو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے اس سے محبت ہو گئی ہے تب سے میں نے اپنی جان اپنا دل دنیا سے الگ کر دیا ہے تو پھر کیا کرتا ہوں وَسْحَرْتُ لِزَا عَلِكَ لَيْلِي اب اس کی محبت کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا ہوں اس کی محبت کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا ہوں اسی کے کام میں رہتا ہوں اسی کے دھیان میں رہتا ہوں رات کو جاگتا ہوں وَزْمَأَنَّ نَحَارِ اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں اور دنیا سے رات بھر پیاسا رہتا ہوں رات بھر پیاسا رہتا ہوں رات بھر پیاسا رہتا ہوں